دا پنجاب ذلہ حفظ آباد یوی غریبی کورنی اخپل جن بچکول دا پارا چطرال تا پتیخ تراغلی دی مقرب صابر دا حغرور زیغم اور دا حغاکور وعدانے سرد اخپل وڑو بچو چطرال کی پناہ خستے دا دووی چی دا حفظ آباد اخساند الحق نمی چودری دوی پا سلویخ مارلے ازمکہ قبضہ کردی دا خوشی کالا مونگ دے تکیز مکی غوطنہ اکڑا چودری پا مونگا ظلمون شور اکڑا گی میرا نام کارب صابر ہے زیغم حفظ آباد یہ میرا بھائی ہے تو حفظ آباد میں مارا گاؤں ہے زیغم ولی کے تارہ رسول اللہ پر ادھر کا چودری ہے حسان اللہ حق ادھر نے بہت پریچانکی ہے میں ان کو ساتھ لے گی در آیا وہ پیچھے سے میرے گھر والا کو پریشان کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ گھر والی جگہ بھی کھار لی کرو پہلے اس نے ہمارا جگہ پہ قبضہ کی ہے وہ واپس نہیں دے رہا ہے بھی گھر والا بھی جگہ مانگ رہے ہیں وہ کہتا ہے اسمان باہر نکالا اس نے بہت زیادہ پریشان کیا پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں وہ بھی نہیں سنتے وہ کہتا ہے ڈی سیو مارا اسپی آبانا پنا ہے ڈی پی آبانا پنا ہے سب کچھ ہمارا اپنا ہے تو ان کچھ بھی نہیں کر سکتے دمکیاں دے رہا ہے اور راد کو ہمارے بین کے گھر گیا ادھر جا کے اس نے بہت پریشان کیا ان کو بھی زیادہ کیا ہے پولیس والے ساتھ لے کے گیا ادھر بھی اس نے بہت ماشا کیا ہے تو ہم گریب آدمی ہیں کی در جائے ہیں وجہ کیا ہے آپ کا اور ان کے درمیان تنازع کے وجہ کیا ہے بس اس نے جگہ پہ قبضہ کیا جگہ واپس مانگیا ہے تو وہ اس طرح ہمارے ساتھ کر رہا ہے بیس سال سے مارا جگہ اس نے استعمال کر رہا ہے ابھی بھی جب مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دمکیاں دیتا ہے کہتے ہیں اس پی امرا اپنا ہے ایسے چون میرا دماد ہے میں اسے کروں گا ایسے کروں گا مران ہا میرا اپنا ہے سب کچھ اس طرح کرتا ہے وہ آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنے ظلے میں کسی ڈی پی او ڈی سی کی شبصر کو درخواست دیئے ہم نے چھبیس طریقہ درخواست سے بھیج دیا ہے وہ پانچ بھی گیا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے وہ ماری سندھی نہیں ہے انہوں نے ہمیں فون تک کر کے یہ نہیں بولا کہ آپ کا درخواست ہے آپ کی درہے ہیں کیوں درخواست دیا کیا مصولہ پریشان ہی prominent کوئی بات درخواست ہے درخواست نے کی در کیا تھا درخواست entr treatments درخواست ہم نے چٹرال میں کی درخواست درخواست کیا وہ ادر چلا گیا ڈی پی او کے پاس بھی گیا ہے پانچ گیا پیری بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے بس دو ملازم بیجی ہیں وہ جا کے ادھر دیکھ کے بھی آئے ہیں کہ والے صاحب رات کے ساڑی نو بجی تاک ادھر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے بس ان کا انگوٹہ لگوایا ہے نمبر ہمارا لیا تو واپس چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو اخبار کا تصویر بھی بنا کے سینڈ کیا ہے سب کچھ بتایا بھی ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہمارا اس نے کوئی بات نہیں سنا ہے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں بھائیوں دو میرے پیشے ان کو بھی بہت زیادہ اس نے پریشان کیا ہے گھر والے ہیں ان کو علیدہ والے صاحب کا دو تین دن سے پتی نہیں ہے وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہے نہ فون ہے نہ کچھ ہے اس نے پتہ نہیں ان کو بھی کدھر بھیج دیا ہے کیا کیا اس کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم زیر اللہ سے برغاث کرتے ہیں پیل کرتے ہیں کہ میں اسے مسئبت نکال لے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں بلکہ زمائی ذات خم پہ خطر کی ہو کوئی ظاہرش ہے کہ ہمیں یہ اس مسئبت سے نکال دیں یہ ان کا بہت میر بنی ہوگا اور اس کے علاوہ اس نے جو ہمارے ساتھ ظلم جاتی کی ہے وہ ہمارے پاس سب کچھ مجود ہے ریکارڈنگ بھی مجود ہے جو اس نے گناہ کیا ہے جو ہم نے کیا ہے اتنا ہم نے گناہ نہیں کیا جتنی وہ سدا میں دے رہا ہے میر بنی ہے ہم پیل کرتے ہیں وزیر اللہ پنجاب سے بھی وزیر اللہ سب سے جو سران ہے سب سے پیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئبت سے نکال دیں میر بنی ہے دا ذکر وزانے وئی چی چودری با نصرف زماء با خواہن اپا بچوں ظلمون اکول میرے نام سائم ہے وہاں کا جو چودری ہے احسان اللہ حق وہ میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے میرے بچوں کو مارتے تھے میرے شوہر کو مارتے تھے اگر میں اپنے شوہر کو چھڑاتی تھی مجھے بھی مارتے تھے مارتے تھے اتنا مینہ ڈیڑھ ہو گئے اتنا ظلم کر رہے تھے وہاں پہ برداشت کر رہے تھے مگر جب جس دن ہم یہاں پہ آئے ہیں باکر اس دن انہوں نے بات ہی ایسے کی ہے میرے شوہر کو مارا ہے تو میں نے بولا کہ کیوں مارا ہے وہ بولے تھے اٹھائی ہزار پی آپ کا اٹھتی ہزار تو ہم آپ پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈائی ہزار پی میرے بیٹے کے ساتھ تمہیں ایک رات گزارو تو پھر ہم آپ کر دیں گے تو اتنا ظلم ہم سہے رہے تھے پھر یہ بات نہیں سہے پھر میں نے اپنے بائی سے شوہر کے بولا کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو میں یہاں بھی اب نہیں رہ سکتی اس لئے ہم باقی یہاں پہ آئے ہیں بہت ساتھ ظلم کرتا تھا وہ میرے بچوں کو بہت مارتا تھا آج آپ کی بچوں کے تعلیم یہ متاثر ہو گیا جی وہ سکول جاتے تھے کبھی جانے ان کو دیتا تھا کبھی نہیں جانے دیتا تھا آپ نے وہ جو دیرا تھا اس کی کبھی میری چھوٹی سی بچی سے کبھی صفائی کرواتا تھا کبھی اس کو مارتا تھا بہت زیادہ ان پر ظلم کر رہا تھا میں برے جہ سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اور میرے گر والے کو ان کو ظالم کے جنگل سے بچائے ہمیں جمعہ جان کو خطرہ ہے ہمیں اس کے ضرور سے بچائیں ہم اپیل کرتی ہوں امران خان سے بھی اپیل کرتی ہوں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے پلیس ہمارے مدد کریں وہاں کا جو چودری احسان اللہ حق وہ میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے میرے بچوں کو مارتے تھے میرے شوہر کو مارتے تھے اگر میں اپنے شوہر کا چھوڑاتی تھی وہ لٹا مجھے بھی مارتے تھے میں نے اس کے باپ سے بات کی ہے میں نے کہا ایسے تو نہ کرو اس کے باپ نے بولے اگر میرے بیٹے کے ساتھ تمہیں ایک رات گزارو تو پھر ہم معاف کر دیں گے تو اتنا ظلم ہم سہرے تھے پھر یہ بات نہیں سہی پھر میں نے اپنے بائی سے شوہر کے پھولا کہ خدا کیلئی مجھے یہاں سے نکال دو دادی خان زیغم ہوئی چمہ چودری سرہ مزدوری کو بولا پھر میں نے دراغ دا وہکڑا چھے مالے دری لگ روپے قرض راکڑی دی مرے نام زیغم ہے تو میں کسی کے پاس کام کرتا تھا یہ چوہر مجھ کو بولنے لگا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس ادھر کام پہ آجو تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں ادھر سائٹ ٹو بلکل اس نے پریشان کیا دو تین دن میرے پیچھے پیچھے اس نے بولا کہ اپنے گاؤں ہی اپنا ہوتا ہے ادھر واپس آجو تو میں نے اس کو بولا کہ ٹھتی سا رپیہ جو она وہ میں نے ادھر قرض لیا ہے تو وہ دینا ہے تو پھر میں ادھر آپ پاہ سلا جاؤں گا اس نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ادھر ٹھتی سا رپیہ دے کے آپ کو لے آنگا یہ عید کہ تیسرے دی میں مرے ساتھ ادھر گیا ہے ادھر اس نے ٹھتی سازہ رپیہ دیا دے کے تو مجھے واپس لے آئا ہے گاؤں میں ادھر میں نے تقریبا ایک مہنہ کام کیا ہے تو میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا یہ والی یہ بمار ہوگی تھی میں نے اسے کھرچہ مانگیا میں نے بولا اس کو میں نے 911 لے گر зовے اس نے بولا مرے پاس کوئی کچھ نہیں Ой کوئی کچھ نہیں ہے اس نے مجھے گالی بی دیا اوپی ہےêmes بعد اون گانا تھا ایسے humbled میری گروہ علی جو ہے یہ اس کو مجھے چھڑانے گئے تو اس کو بھی انہ سے بھائی ہے وہ stattح بھی گیا جو ہے اس کو کہنے لگے اس اور آب آب اس کے temosل بدلے اوپر رپے جو ہیں نا یہ پھر شراط کو میں واپس آئے پھر مجھے مارا ہے ٹھیک گالی بھی نکالے ہیں اس نے اس کے لئے ہم ادھر سے تانگ آ کے ہم چترال میں پہنچ گئے ادھر سے چترال میں آ کے ادھر پھر ہم نے مکان ڈونڈنا پہلے تو پندرہ دن مکان ملے نہیں کبھی کسی گھر مہمان مادی کرتے ہیں کبھی کسی گھر پندرہ دن بعد مکان ملے تو ابھی ہم ادھر جاڑی کرتے ہیں کبھی کامل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا بہت پریشان ہے گھر اپنا تو اپنی ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہے وہ فون پر دمکیاں بھی دیتا ہے ہم آپ کو مار ڈالیں گے ادھر آئیں گے تو ہم ادھر اس لئے نہیں جاتے کہ وہ دمکیاں دے رہا ہے ادھر ہمارے ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے وہ گھر والی زمین جو ہے وہ کہتا ہے خالی کر لو ٹھیک ہے لیکن وہ ہماری سو سال سے ہم استعمال کر رہے ہیں زیگمو میرے نام اور مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے ہم نے ٹھتیزار پیا لیا تھا پدی اڑلا زمونگ ٹیم دے پنجاب حافظ آباد کی چودری احسان راق او دا خغزوی اختشام تارڈ سرہم تماسونیو نا حقی و ایناوا چی دوی بانے زمان قرض دے او قرض نا واپس گئی رہا تھا دا فیز آباد دا غریبا کورنے دا چپ جسس پاکستان وزیر ازم پاکستان او وزرالہ پنجاب ناغ اختر نے کوئی چیدوی دا چودری دا ظلمون انا بچ کڑی او اخپل از مکہ دی دویتا حوالہ کرشی گل حمد فاروقی خیبر نیوز چترال بچے نال پٹا دے دلے بے یا تھلے تھلے بے یا تھک وہاں او دے پراں با چول دے نال ڈیوی